دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں پر ویشہ ورطی ایک ادھوک کی طرح فیل چکی ہے اس شہر میں سیکس اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ ماتر پندرہ پاؤنٹ کے بدلے اسے پایا جا سکتا ہے اس شہر میں ایس رکشت گدا میتھون کے لیے مہلائیں ماتر دس پاؤنڈ ادھگ لیتی ہیں یہاں کے جانتر ستھانوں پر بہت کم عمر کی لڑکیاں بھی اپنی سیوائیں دیتی ہیں اور یہاں پر ویشہ اپنے گراہکوں کو اگلی بار آنے کے لیے پچاس فیزدی چھوٹ کا واؤچر بھی دیتی ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ابھی بچے ہیں تو کرپیا کر کے اس ویڈیو کو یہی پر بند کر دیں کیونکہ یہ کیول ویسکوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے دوستو جس شہر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کا نام ہے لندن دوستو لندن انگلینڈ کی راجدھانی ہے اور یہاں سنسار کے نقشے پر ایک مہتپن بندو بھی ہے کیونکہ یہاں اس بریٹس سمراجے کی راجدھانی رہ چکا ہے جس کے راجے میں کبھی بھی سورج نہیں ڈوبتا تھا بھلے ہی دوسرے وشید کے بعد لندن کا مہتب کم ہو گیا ہو اور دوستو آج ہم آپ کو لندن شہر سے جڑی ایسی ہی امیزنگ باتیں بتانے والے ہیں دوستو لندن میں ویشیہ ورطی کرنے والی مہلاؤں اور لڑکیوں کے کلیان ہیتھو کام کرنے والی ایک سنسطہ نے شہر کے نو سو سے ادھک ویشیہ لیوں کا سروینشن کیا اور پایا کی شہر میں ایس رکشت گودہ میتھون کے لیے مہلائیں ماتر دس پاؤنڈ ادھک لیتی ہیں شہر کرتاؤں نے سمبھاویت گراہک بن کر 921 ویشیہ لیوں میں فون کیے اور پتہ لگایا کہ سیکس کے لیے لندن میں 77 ویبین سنسکریتیوں سے جڑی مہلائیں اس کام سے جڑی ہوئی ہیں ان میں سے جانتر پوروی یوروپ اور دکشن یوروپ ایشیای دیشوں کی ہیں شہر سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ لندن کے پرتیک کونے میں سیکس ادھوگ موجود ہیں ان میں سے جانتر ستانوں پر بہت چھوٹی آئیو کی لڑکیاں بھی اپنی سیمائے دیتی ہیں ویب سائیک سیکس کو لڑکیوں مہلاؤں کے لیے گلیمر سرل اور موج مستی سے بھرا کام بتانے والے ویگیاپنوں سے بھی اس ادھوگ کو بڑھاوا ملتا ہے پرنتو جو مہلائیں اس کام کو چنتی ہیں ان میں سے جانتر گریبی ہنسہ اور جبرستی اس کام میں لگا دی جاتی ہیں اوسط روپ سے سیکس کے لیے نیونتم 62 پاؤنڈ کی راشی جروری ہوتی ہے اس سممند میں خاص بات یہ ہے کہ جن ویشالیوں کا سروے کیا گیا ان میں جانتر رہائشی علاقوں میں ستھیت ہوتے ہیں ایک ویشالی سے جڑے سوتروں نے بتایا کہ پہلی بار آنے والے اپنے گرہک کو اگلی بار آنے کے لیے 50 فیضی چھوٹ کا واؤچر بھی دیتی ہیں دوستو انگلینڈ کی راجدھانی لندن کو دنیا کے سب سے آلشان شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے کسی اور شہر سے کافی زیادہ ہے لندن کو دنیا کا فائننشل شہر بھی کہا جاتا ہے لندن میں ستھت ونکنگم پیلس کو دنیا کے سب سے مہنگے گھروں میں شمار کیا گیا ہے جس کی قیمت لگ بگ دس ارب سے بھی زیادہ ہے اس گھر کے مالک لندن کے راجونشی تھے اب دوستو آپ کو یہ بات شاید حیران کر دے کہ دنیا کا سب سے پرانا چڑیا گھر لندن میں ہی 1828 میں بنایا گیا تھا اور دوستو لندن کو رومانیہ کے لوگوں دورا بسایا گیا تھا جنہوں نے اس کا نام لندینیم رکھا تھا اور دوستو یہ بات سن کر شاید آپ کو تھوڑی ہنسی آ جائے کہ لندن کے قانون کے مطابق لندن کے سنست بھاؤن میں یعنی کہ پیلس اور ویسٹ منیشری میں مرنا گیر قانونی ہے اگر لندن کے سنست بھاؤن میں کوئی مر گیا تو اس کے بعد اسے کون سی سجا دی جا سکتی ہے سال 2016 میں لندن کو رہنے کے لیے چھٹا سب سے مہنگا شہر بتایا گیا تھا دوستو لندن میں ستھت آئیکن جھولا دنیا کا سب سے بڑا جھولا مانا جاتا ہے جس کی اونچائی لگ بھگ 135 میٹر ہے اس جھولے کو ایک چکر پورا کرنے میں آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے دوستو لندن دنیا کا ایک ایسا شہر ہے جس نے سب سے پہلی بار بھومی کا ٹرین یعنی انڈرگراؤن ٹرین چلائی تھی سال 1902 میں 5 دسمبر سے لے کر 9 دسمبر تک پردوشن یہاں اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس شہر میں 12000 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس لئے لندن کے لوگ اسے بلیک سموک کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو لندن کا اتحاسی نہیں بلکہ سڑکیں بھی شاندار ہیں ویسے تو لندن میں انگلیش میں ہی بات کی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی لندن میں 180 سے زیادہ بھاشاؤں کا استعمال ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ بات چونکا سکتی ہے لندن میں بھارتیوں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہیں اور بہت سے بھارتیاں لندن شہر میں بچ چکے ہیں لندن کی کل آبادی میں 6% بھارتیاں لوگوں کی آبادی ہی ہے اور یہ بات تو اور بھی زیادہ حیران کر دینے والی ہے کہ جتنے ریسٹورنٹ دلی اور ممبئی میں ہیں اس سے بھی زیادہ بھارتیاں ریسٹورنٹ لندن میں موجود ہیں یہ شہر پہلے ہی خوبصورتی سے بھرا پڑا ہے لیکن اس کی سندرتہ اور بھی زیادہ کرسماس کے موقع پر بڑھ جاتی ہے پورا شہر لائٹوں سے جگمگاہ اٹھتا ہے اور اس افسر پر ٹورسٹ کا تانتہ سال لگ جاتا ہے دوستو لندن کی میٹرو ٹرین ڈرائیور نہیں چلاتے یہ ہے آٹومیٹک چلتی ہے لندن میں آپ کو دنیا کے ہر دیش سے آ کر بسے ہوئے لوگ مل جائیں گے جیسے کی اپنے دیش بھارت میں ملتے ہیں ابھی کے سمیے میں لندن کی آبادی ایک کروڑ کے لگ بگ ہے تو دوستو آپ کو یہ لندن شہر کیسا لگا کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دھنیواز